موسیقی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور یہ مل جلکر اور یہ جو میڈیا ہے نا یہ چوتھا ستون ہے اسی حوالے سے ہم نے یہ قرارداد بھی ڈرافٹ کی تھی اس میں کون سی ایسی غلط بات تھی جو آج انہوں نے ہمیں پیش نہیں کرنے دی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایوان کی رائے ہے کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے اس بات سے کون ڈینائے کر سکتا ہے جمہوریت کے استقام کے لئے اس کی خدمات قابل تعریف ہیں اسے کون ڈینائے کر سکتا ہے اور صحافیوں کے خلاف منفی پروپگنڈے کی ہم نے مخالفت کی ہے اور اس پہ کہا ہے کہ تشدد ان پر جو تشدد ہوا ہے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے انہوں نے آج یہ کرادہ کیوں نہیں موونے دی ہمیں کیوں انہوں نے انکار کیا ہم نے اسی وجہ سے بائیک آٹ کیا نا ہماری یہ خطہ ہے اور رہی بات کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں سیاستدانوں کو نہیں برا کہا جاتا اور آپ خود صحافی ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے ایسے بے شمار پروگرام میں نے خود آپ کے موہ سے سنایا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہاں صحافت میں یہ یہ چیزیں اور ایک لاحہ عمل آپ صحافیوں نے مل کے خود بھی بنایا تھا کہ ہمیں یہ یہ چیزیں نہیں دکھانی چاہیے تو جب کسی ایک چیز کے اوپر اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو صرف اس کا نام لے کر اس کے لئے بات کریں سب ایسے ازمام پیو پارٹی کو اس موقع پہ ایک عام بندہ بھی خراج تحسینی ایک طرح پیش کر رہا ہے آپ لوگوں نے جتنی تنقید برداشت کی ہے بہت کی ہے مگر آپ پنجاب اسمبلی میں جب آپ کے ایمپیز اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ ابھی بھی اس قرارداد کی فیور کر رہی ہیں بلواسطہ طور پر اس کی حمایت کر رہی ہیں کیونکہ آپ شاید اس موقع پر موجود نہیں تھیں آپ کو اس محول ان تقاریر کا اس پورے کا اندازہ نہیں ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا کیا چاہیے دیکھیں نجم دیکھیں میں تھوڑی سی بات اس پرسپیکٹر میں بھی ضرور کروں گی کہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر اور تمام اسمبلیوں کے میں بات کروں کہ جو اسمبلی پرسیڈنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر نہ کوئی سوٹ ہو سکتا ہے نہ اس کے اوپر آپ کسی کو وہ کر سکتے ہیں یہ پروپٹی ہوتی ہے اسمبلی کی اب دیکھئے میڈیا کے اوپر بھی میڈیا کے اندر بھی دل تو دکھا سکتے ہیں نہیں دیکھئے آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں دیکھئے ہم نے جو وہاں جو ڈسکشنز ہوئیں جیسے آپ نے کہا کہ ریزولوشن میں آپ مان رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے میں ریزولوشن کو فیور کر رہی ہوں کہ ہم نے اس میں تعریف کی ہے ہم نے صحافیوں کی تعریف کی ہے کہ ان کی خدمات ہیں اور سب کچھ ہے لیکن یہ جس طرح لائی گئی میں سمجھتی ہوں کہ اس پر یقیناً جو میڈیا کوئی ایشو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کا ایشو ہے اور اس کو یقیناً ڈیڈریس ہونا چاہیے یہ بات بھی آپ کی بجاہ ہے کہ ہم نے جس حوصلے کے ساتھ جو یہ سب برداشت کیا وہ تھوڑا سا حوصلہ شباز شریف صاحب کو بھی دکھانا چاہیے اور میرا خیال ہے اب یہ صرف کے لیے کہہ دینا اور مکر جانا کہ ہم نے ڈرافٹ نہیں کی تھی اور سی ایم صاحب کو معلوم نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ پرنٹ ہوئی ہے ایسے پرنٹڈ فارم میں تب آتی ہے جب وہ جنڈے پہ آنے ہوگی ہے اور دوسری سرکاری ہوتی ہے اور پی سپیکر صاحب نے اس کو جو ہے move کیا law minister was sitting there he was quiet انہوں نے اس کو oppose نہیں کیا it means کہ یہ گورنمنٹ کی طرح سے آئیے اب کیا ہونا کیا چاہیے اب کیا معاملہ بہتر ہو تو کیسے دیکھیں قائدہ ایوان وہ سب کے قائدہ ایوان ہیں اور جب ایک قائدہ ایوان فیصلہ کر لیں کہ یہ ہونا ہے تو ہم ایز ایک کولیشن پارٹنرز یہ ہم پہ فرض آئید ہوتا ہے کہ ہم نے پھر اس کو سپورٹ کیا پھر قائدہ ایوان اس میں سے نکل نہیں سکتے یہ جو ایک گیم کی جاری ہے قائدہ ایوان نکل جائیں بیچ میں سے اور ہم کہے کہ یہ اوپر اوپر ہو گیا تھا یہ ایسے نہیں ہوا یہ قائدہ ایوان کی مرزیزہ ہوا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بیٹھ کے اس کو کوئی حل نکال لینا چاہیے آپ کے لوگوں کو بھی تھوڑا آج مجھے تکلیف ہوئی ہے نجم آج سے میں نے خود دیکھا ہے جو لینگویج آج استعمال کی گئی ہے میمبرز کے بارے میں جس طرح کی گالیاں دی گئی ہیں میمبرز کے بارے میں اور جو سلوک اس دن میمبرز کے ساتھ ہوا ایک مرد میں انتنام نہیں لوں گی میمبر کا ان کو دپٹہ پینایا گیا ان کو چوڑیاں جو ہیں وہ کی گئیں یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے اگر کسی بات کے اوپر صحافی برادری کے جذبات جو ہیں وہ دکے ہیں بلکل اس میں ان کے ساتھ ہیں اور جو بھی لائے عمل بیٹھ کے تحقیہ جا سکتے اس کو ضرور تحقیہ جا سکتے ہیں میمبرز نے ایک حل دیا جیس کا وہ حل کس طرح ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے میمبرز کی ہم قدر کرتے ہیں ان کی قیادت کی آپ بھی کریں گے اسی طرح ہی ہوگا یہ قرارداد موو ہو جائے گی آج سرکاری بزنس میں کوئی بیس نقات تھے کانون تھا یہ اجنڈا جو ہے وہ حصول ہونے سے پہلے آ جاتا ہے ہر دن کا کسی دن کیا ہونا ہے ترمیم بھی ہو جاتی ہے ترمیم شود اجنڈا ہم یہ چاہ رہے ہیں جو بھی بات ہو وہ متفقہ طور پر ہو جو گفتگو ہوئی ہے آپ کے نمائندوں کے درمیان جو کہ جاری ہے اور ساری ہے ہم ان کی کوئی انہوں نے بھی پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نئی قرارداد کو منظور نہیں کریں گے نئی قرارداد نامنظور کے نارے لگ رہے ہیں پہلے قرارداد آپ میڈیا کے مشورے سے ان کو ساتھ اون بولڈ لے کر لائے تھے کہ ہم نئی قرارداد کے لئے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں میں نے پہلے شروع میں یہ عرض کر دیا تھا کہ میرا جو موقف تھا وہ میں نے جا کے اپنی پارٹی میں بھی رکھا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اب تو کم از کم ہوگی ہو جائے اور جو رستہ آپ نے بتایا اس رستر کو فالو کیا جائے ان کے ساتھ مل کے تب ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ قرارداد ایک نئی قرارداد ہے جس کو وہ نہیں مان رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نئی قرارداد نامنظور اب اس کے لئے ان کے ساتھ بیٹھ کے پہلے نگوشیٹ کرنا ہے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے شوائے بات ہم مل کر مستی شیل صاحب کے حق میں نعرے بازی قدم بڑھاؤ ان کے ساتھ چلنا تو لوگوں کی اپنی پرسپشن ہے جی اندر ہاؤس کی ہاؤس کی سینس ہے نا میں تو اس کو بلڈوز کر سکتا یا میں تو نہیں جا کر کہا سکتا یہ آپ کر رہے ہیں پھر تو یہ ہو جی نہیں سکتا نہیں کیوں نہیں ہو سکتا ہاؤس کی پرسپشن اس میں ایک لائن لی جاتی ہے اس کے دو روز بات جیسے آپ فرما رہے ہیں ایوان متفقہ طور پر ایک اور قرارداد منظور کرے گا جس میں دوسری لائن لی جائے گی کیا ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ ایوان ہے کیا جی یہ کس طرف چلتا ہے کس کے کہنے پر چلتا ہے کیا کرتا ہے وہ کوئی مختلف لائن نہیں ہوگی ذینی حالت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ بھائی ایک دو دن پہلے آپ کی رائے یہ تھی وہ تو قدر کرتا ہوں میں چاہتا ہوں ان کے بارے میں اچھی باتیں کریں وہ پازلٹیٹس میں سمجھ کر دے کر رہے ہیں اب آپ تو دیکھیں اب آپ وہ بات کر رہے ہیں جو بھی ہوئی نہیں اگر یہ ہوگی نہیں تو پھر آپ کو نہیں ہوگی نہیں ہوگی ہوگی اور جس طرح ہوگی وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں وہ ان نمائندہ نمائندگان کو جو پریس والے نومنیٹ کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے کوالیشن پارٹیس بھی اس میں ہوں گے بقیادہ اس میں تنمیر شرف کارہ صاحب موجود ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر یہ تمام سکتے ہوئے ایک دیکھ کر آردہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آمنہ علفہ صاحبہ ناظرین چھوٹی سی چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی بات صرف اتنی ہے کہ جمہوری پاکستان ہمیں چاہیے ایک ایسا جمہوری پاکستان جس میں ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے میں کسی کی بات نہیں کرتا کسی کی تعریف نہیں کرتا کسی پر تنقید نہیں کرتا لیکن ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے اور ایک اچھے جمہوری پاکستان کے لیے ہم سب کام کریں کس طرح کرنا ہے آپ بھی سوچئے ہم بھی سوچ رہے ہیں اس وقت جارے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اب وقلہ کی ججوں سے محاضر آئی شروع ہوگی یہ محاضر آئی ہے کبھی یہ ڈسکس کریں ایک اور ہوگی ایک سی ایس ایس جو کر کے آتے ہیں ڈی ایم جی گروپ اور پی سی ایس افسران کی بھی چل رہی ہے اس پر پھر بات کریں گے دیکن یہ جو وقلہ کی ججوں سے محاضر آئی ہے اس پر آج بات کی جائے گی اس بریک کے بعد